ویڈیو میں ہم بات کریں گے بل آف لیڈنگ کے بارے میں اوشن بل آف لیڈنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو بل آف لیڈنگ حالانکہ جیسے میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ 3 موڈ آف شپنٹ ہوتے ہیں اےر، سی اور روڈ اس ویڈیو میں ہم اوشن بیل کے بارے میں بات کریں گے بائی سی سے جو ہم شپنٹ کرتے ہیں اس میں جو بل آف لیڈنگ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمارے تین این کوشن ہے ہیں بلوالیڈنگ کیا ہوتا ہے اور بلوالیڈنگ اور ان وائس میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بلوالیڈنگ کیتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈائپ کی ہوتے ہیں آگے ان میں کیا کیا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہی م empleater تو فرسٹ کوشن ہمارا what is the billoflady بل اف لیڈنگ کیا ہوتا ہے بل اف لیڈنگ ایک ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو ہم کو جو شپنگ لائنس ہیں ٹرانسپورٹیشن ہیں ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں فیڈ فاروڈر ہیں جو بھی وہ ہم کو ایشو کرتے ہیں ہماری گوڈ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جانے کے لیے یہ ایک طریقہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو بنتا ہے بائی سی کے لیے کہ ہم کونسی انکوٹ ہم یوز کر رہے ہیں بائی داوے میں انکوٹ ہمز کے لیے بھی ایک ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو وہ چاہیے تو پلیز وہ کمنٹ کر کے بتا دینا کونسی انکوٹ ہم یوز کر رہے ہیں اور کدر سے کدر تک لے کے جا رہے ہیں کتنے دے ہم کو فری چاہیے کونسی کموڈٹی ہے ہم جو لے کے جا رہے ہیں جیسے کی آپ پہلے میں آپ کو دکھا دا ہوں یہ دیکھیں جو فورمیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کو وہ پوری کی پوری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کو فل کرنی ہوتی ہیں کتنا ویٹ ہے اس کا کونسی کموڈٹی ہے وہ ڈی جی ہے جن ڈی جی ہے یہ بھی ڈی فرنس ہے ڈی جی اور ڈی جی گوٹ کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈی جی ہے جن ڈی جی ہے کتنے ڈی جی ہے کتنے کنٹینر ہیں ایک بی ایل میں اور کدھر سے کدھر جا رہا ہے یہ سب چیزیں ہم کو بی ایل میں ایک پیپر میں ہمارے کونٹریٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بل اف لیڈی وہ ہوتا ہے بل اف لیڈی اوکے اوکے تو اگلا کوششن جی ہی آتا ہے اگر یہی چیزیں ہیں کتنے کنٹینر ہیں کتنی کونٹریٹی ہے کدھر سے لے کے کدھر تک جا رہے وہ چیزیں تو انوائس میں بھی ہوتی تو ہم انوائس کیوں نہیں یوز کر لیتے تو اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ جو بل اف لیڈی ہوتے ہیں وہ ایک لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو ہم شپ لیکن شپنگ لائنس یہ چیزوں کے لئے شپمنٹ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں گوڈز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے وہ ہوتا ہے گوڈز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے جو ہم ڈاکومنٹس ہمارے ہوتا ہے بل اف لیڈی لیکن جو ہمارا اماؤنٹ کے پرپس سے ہوتا ہے کتنے پیمنٹ لے نہیں یہ چیز کتنے کی ہے کیا چیز ہے انوائس ہمارا اکاؤنٹ پرپس کے لئے اور شپن پرپس کے لئے بل اف لیڈی تو اس لئے یہ دونوں چیزیں بفرنٹ ہیں کیونکہ یہ دونوں ڈاکومنٹس الگ الگ جگہ پر یوز ہوتے ہیں تو نیکسٹ کوچن آ جاتا ہے بل کتنے طرح کی ہوتے ہیں دیکھیں بل دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہاؤس بل اور ایک ہوتا ہے ماسٹر بل بل ہوتے ہیں یہ ہم ابھی جو بہتے ہیں شپنٹ ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بے سی میں دو طرح کی بھی لوٹیں ہاؤس بل اور ماسٹر بل ہوتے ہیں تو آگے کوچین آ جاتا ہے ہاؤس بیل اور ماسٹر بل میں کیا ڈیفرینٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ماسٹر بل ماسٹر بل ہوتا ہے ہم کو لائن کی طرف سے جو مین لائن ہوتے ہیں جیسے ماسک لائن ہے ایسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے فیڈ فارورڈ رہے فیڈ فارورڈ بھی ہمارے بہار پہ ہم کو بوکنگ لے کے دیتے ہیں ہم کبھی کبھی خود بھی لائن سے بکنگ لے لیتے ہیں اگر فیڈ فارورڈ سے ہم لوگ کر رہے ہیں فیڈ فارورڈ نے کیا کیا کہ اس کے پاس کراکچی کے لیے مندرہ کے لیے کانیڈا کے لیے دس دس بوکنگز ہیں ابھی اس کے ہم چھوٹے سے سمجھتے ہیں کہ اس نے کراکچی کے لیے دس کنٹینر کی بوکنگز لے لی دس کنٹینر کی بوکنگز لے لی ماسک لائنز ابھی وہ کیا کرے گا کہ اس کے پاس دس کسٹمر ہے جن کو ایک کنٹینر بیجنا ہے ابھی فیڈ فارورڈ تو کیا ہے کہ اس کا فام ہی ایسا ہے کہ اس نے لائن سے بوکنگ لینی ہے اور کسٹمر کو دینی ہے فریڈ فارورڈ ہے ایک ایجنٹ ہوتا ہے ہم نورمل لیگ مجھ میں ایجنٹ بول لیتے ہیں اس کو تو ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ کا تو کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ایک ساتھ بوکنگز لے لینا ہے بعد میں ایک ایک کر کے بیچتے جانا ہے تو اس میں اس کیس میں کیا ہوتا ہے جیسے ایک فارورڈ ہے اس نے دس بوکنگز لے لی اس کے آگے دس کسٹمر ہے پھر ابھی وہ شپنٹ لوڈ ہو چاہے گی سب کچھ ہو جائے گا پھر وہ کیا ہوگا کہ لائن فریڈ فارورڈ کو ایشو کرے گی ماسٹر بیئر پھر جو فریڈ فارورڈ ہے جو ایجنٹ ہے وہ اپنے دس کسٹمر کو اپنے بحاب پر ایک ایک بیئر ایشو کرے گا دس کے ایشو کرتے ہو ایک آر مکھا ہوسڈ ہاس بیئر ایک ایجنٹ لائنی ڈیشو کرتے ہوں نہیں ہnementاتی لائن ہیں جو پھر ایک ہوسڈ ہے لائنی ڈیشو کرتی ہے وہ ہوتا ہے ماسٹر بیئر اور جو ایجنڈ ڈیشو کرتا ہے وہ ہوتا ہے ہسڈ بھی ای شو کرتا ہے ایک دلائن ایشو کرتا ہے ایک تو ایشو کرتا ہے ایک فارورڈ فارورڈ وسینچہ کپر ایک لائن لائن خور pests ہو جو دو گروپ ہیں اور hemos interpreters success سب سے ایک ماسٹر بھیل ایسی کر کے دے دے دیں کہ تمہارا یہ کنٹینر ہے جو UAE سے ابھی مندرہ جا رہا ہے انڈیا جا رہا ہے دوبائی سے مندرہ جا رہا ہے تو ایک مندرہ کا تم کو ماسٹر بھیل لیکن اس میں تو کیا ہے کہ دس بارہ کسٹمر کا مال لیل سی ایل چھوٹا کارگو ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے چھوٹے چھوٹے جو دس کسٹمر ہیں اس کے ان کو چھوٹے ایک بیل ایسی کر کے دیتا ہاؤس بیل ایسی کر کے دیتا ہے وہ کارگو سیم کونسپ جیسے ایجنٹ کنٹینر ایپ سیل کے ایسی کرتا ہے ویسے ہی ایجنٹ ایل سیل کے لیے بھی ہاؤس بیل ایسی کرتا ہے